ایک سورے فاتحہ حضرت مولانا ناصر عباس شہید کے لئے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے جرود اور سلام محمد ورحم محمد ورحم سلام محمد ورحم محمد ورحم محمد مجلس عیسیٰ علیہ السواب زاکر اہلِ بیت جن کو شہید کر دیا گیا بسلسلہ محبتِ علی ان کی مجالس پنجاب کے شہروں میں لاہور اور ملتان اور سیالکورٹ اور راولپنڈی مختلف شہروں میں اور خصوصاً شہروں کے اطراف جہاتوں اور گاؤں اور کریوں میں روزانہ ہی وہ پڑھتے تھے اور روز سفر کرتے تھے روزانہ کئی نہ کئی مجلس ہو رہی ہوتی تھی اور وہ پڑھ رہے ہوتی تھی تو ان کی پوری زندگی وقت تھی اس ذکر کے لیے کہ پورا دن وہ ذکر اہلِ بیت گاؤں گاؤں کرتے تھے اب ان کے قتل کیے جانے کے بعد تجزیاتی طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے کسی نتیجے پر پہنچا جائے کہ ان کی لائف ان کی زندگی بظاہر یہاں پر رک گئی ایسے تو شہید زندہ ہے لیکن اب وہ اس دنیا میں زندہ ہیں یہاں تقریر کرنے نہیں آئیں گے ان کی خدمتوں کا سلسلہ تمام ہوا وہ اپنی جان سے گئے اب مسئلہ ان کا نہیں ہے مسئلہ جو رہ گئے اور جو ان کے دشمن تھے مسئلہ ان کا ہے اب کیا کہ انہوں نے اپنا کام کر لیا اور جہالت کی وہ زندگی جو مسلمان چودہ سو سال سے جی رہے ہیں اس پر عمل کر کے انہوں نے جہالت کا ایک اور سنگِ میل نصب کر دیں تاکہ شارعہ جہالت پر چلنے والوں کی کمی نہ ہو اور جاہلوں کے مجمع کم نہ ہونے پائیں اگر جاہلوں کے مجمع کم ہو گئے تو ہمارا یہ جو جہالت کا علم ہے کہ یہ ٹوٹ پوٹ جائے گا تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک باس ہے ان کا ایک ڈان ہے اور وہ ان کو ہدایت دیتا ہے تو وہ اس کے قیدی ہیں اور یہ بات اللہ قرآن میں کہہ چکا کہ وہ اپنے یاروں پر وحی کرتا ہے وحی کرتا ہے جیسے میں پیغمبروں پر وحی کرتا ہوں تو وہ اپنے نوستوں پر وحی کرتا ہے جیسے میں نے امام بنائے ہیں اس نے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں تو باطل کے بھی امام ہیں حق کے بھی امام ہیں دونوں اماموں کا ذکر قرآن میں ہے اور وہ اندھیروں میں ان کو لے جا رہا ہے سفر کر آ رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر یہ فیصل کریں کہ کیا ایسے محول میں تبلیغ کی جائے ان پر یا نہیں کی جائے کیا آتے ہیں کیا آتے ہیں زائرہ کے ہر ایک کا اپنا اپنا الگ نظریہ ہوگا میں اس نتیجے پر پہنچا کچھ دنوں کے بعد کہ ان پر تبلیغ نہ کی جائے ان کو کچھ نہ بتایا جائے انہیں کچھ نہ سنایا جائے اور اپنی پاکیزہ چیزیں اور آئمہ کے رازوں کو انہیں نہ سنایا جائے اب لوگ ظاہر ہے مجھ سے متفق نہیں ہوں گے نہ مسلمان متفق ہوں گے نہ شیعہ متفق ہوں گے نہ خطیب اور ذاکر اور علماء متفق ہوں گے لیکن میں نے یہ فیصلہ قرآن کی روشنی میں کیا دن بھر میں پچاس بلاوے پنجاب کے دہاتوں سے آتے ہیں ٹیلی فون ایک گھنٹی بند ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے ایسی سندھ کے اندرون برسوں سے ایک سلسل آئے ہیں آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے ہاں ہوں کر کے میں فون بن کر دیتا ہوں تو میں نے فیصلہ قرآن کی روشنی میں کیا رسول اللہ نے پوری کوشش کر کے تیز برس کہ سب علم دے دیا انہیں انہیں عقل سکھا دی علم سکھا دیا اور این آخر وقت میں جو رسول کی زندگی کا آخری لمحہ ہے اسی وقت بھنڈ ہو گئی ان کا قلم کاغج لاؤ انہوں نے کہا انہیں تو ہزیان ہو گیا ہزیان ہزیان بکر ہے بھنڈ ہو گئی اب جب بھنڈ ہو گئی تو یہ یہ کیا ہے یہ رسول اللہ کے مسائب ہیں کیا ہیں یہ یہ مسائب ہیں یہی جو رسول پہ گزری تھی وہی شیطان کے سجدے کے انکار پہ اللہ پہ گزری اور جو اللہ پہ گزری اور جو رسول پہ گزری وہی مولا علی پہ گزری خدبے نیجل بلاغہ کے خدبے کوفے کی زندگی مدینہ کی زندگی علم 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 راہ چلتے علم سوٹے جاکتے علم اقوال بتا رہے ہیں خدبے بتا رہے ہیں کہ کتنا مولا نے ان کو سمجھایا بتایا اور این وقت پہ بھنڈ کر دی مسلمانوں نے کہ وہ دیکھئے نیزے پہ قرآن بلند ہو گئے ہیں لڑائی روک دیجئے اور آپ نے نہیں روکی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے ہم ابھی آپ کی جان لیجے بھنڈ ہو گئی گئے معاملہ چوتھے خزیفہ کا ختم ساری زندگی اب کیا سمجھائیں وہاں سے چلیے جب وہ کہہ رہے یہ افضل نہیں ہے میں افضل ہوں اللہ کیا سمجھائے سمجھایا بھی نہیں اس نے کیا کہلے وہ رسول اللہ جو سب کچھ سکھا رہے تھے ایک قلم مانگنے پر وہ سب کچھ کہا گیا رسول کو جو کافروں نے کہا تھا یہ ساہر ہے یہ جادوگر ہے یہ دیوانہ ہے وہی بات دور آ دی انہوں نے کہا ہزیان ہو گیا اب رسول اللہ اب کیا سمجھائیں اب کیا سمجھائیں اب وہ پوری نحض البلاغ آلی سنا چکے تھے اس کے بعد وہ تلواریں نکال کے کہنے لے کہ وہ نحضوں پر قرآن ہے اگر آپ لڑائی بن نہیں کریں گے ہم آپ کا سر اڑھا دیں گے اب آلی کیا سمجھائیں اور ایسے ہی امام حسن کے ساتھ ہوا کہ سب نے گھیل دیا اور کا بھئی ہے آپ اپنی سلطنت وغیرہ اس کو دے دیجئے آپ جا کے گھر بیٹھ جائیے اب حسن کیا سمجھائیں وہ سمجھانے والے جو اللہ کے سامنے بول رہا تھا اور اللہ نے کچھ نہیں سمجھایا بس کا نکل جا اور وہ رسول جو تیز برس سمجھا رہا تھا اور کچھ نہیں پھر سمجھایا کا نکل جاؤ اور وہ علی جو برسوں سے سمجھا رہا تھا اور پھر بتہذی بھی کی تو سب کے گلے نہروان میں کٹ کے علی نے پھیک دیے اور امام حسن نے سلطنت اٹھا کے پھیک دی کچھ نہیں سمجھایا تو حسین نے کہا اب دیکھو ہم سمجھائیں گے تو ہر جگہ پر حسین ہجت تمام ہجت تمام ہجت تمام تو آخری حدیعے سے بھی یہ کہا ہجت تمام اس طرح حسین نے ہجت تمام کی اب ہمارے اوپر کوئی بھی معاملہ نہیں ہے امام حسین ہجت تمام کر چکے اب کوئی شیعوں پہ وہی نہیں اتری کہ آپ ان جاہل مسلمانوں کو تبلیق کریں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں اس لیے کہ اللہ کہہ رہے کہ جو گمراہ ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مزید گمراہ ہو تاکہ ہم جہنم میں بھیجیں اور آپ بڑے اللہ میاں سے بڑے بن گئے کہ اس کو جنت میں لے جانے کی جہنم کا انتدام کر چکا تو بھئیہ میں تو راستہ کٹ کے نکل میں نے تو ایک ذرا سا کہیں جعفر تیار نے ابن زیاد کا شجرہ پڑ دیا تو لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ارے آپ نے یہ کیا کیا ارے زیاد تو صحابی تھا آپ نے ان کا احترام نہیں کیا ارے بھئیہ جیدھر جو ہر شیعہ میں نے کہ یہ تو شیعوں کا امتحان ہوا سننی تو کوئی میرے پا آیا نہیں ابن زیاد کو پوچھ شیعہ خیریت پوچھ نے آرہے ابن زیاد کی میں نے کہا پتا چلا کہ یہ امتحان شیعوں کا تھا کہ اتنے نواقف تھے ابن زیاد سے تب میرے سمجھ میں آیا کہ جا پت تیار چھوڑ دو اب وہا تبلیغ کی ضرورت نہیں سب کامل ہو چکے ہیں اس لئے یہ بیٹھے نا انجمن نے امام علی یہ دیکھی علی نام بھی اور ان انجمن کا نام بھی یہ ان کی تمنا میں پڑھ دوں ان کی شبیداری میں نے کہا شبیداری اس انہ بات میں اٹھا لو انچولی میں لیو میں نہیں جا رہا تو اب ایسی کہ تھٹھے آجائیے تھٹھے والے یہاں آجائیں انچولی تھٹھے والے یہاں آجائیں اس نے پوچھا جنرل مشرف کے وکیل سے ٹی وی پہ کہ کیا وہ آپ ڈاکٹر کو نہیں بلا سکتے امریکہ سے کہ وہ یہاں آکے آپ رشن کرتے تو اس نے کہا کہ مریض کس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر مریض کے پاس تو تو اس ملک میں بات کیا ہو اور کس سے ہو اب ظاہرے کے دیکھیں یہ وجوہات ہیں مسئلہ یہ کہ جو دنیاوی ایجوکیشن ہے جو پہلا زینہ ہے کہ اگر وہ اتنی بھی آ جائے تو شاید وہ دین کے علم کی طرف راخب ہو جائے لیکن جب آپ کی وہ دنیا والی جو ایجوکیشن وہی پلپلی ہے تو آگے آگے کیا ایجوکیشن مطلب اس کے نمونے سامنے آتے رہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی ایجوکیشن ہے اس میں کتنے لوگ اجھل ہیں اور یہ جو آپ کی سیاسی جو بندر کے ہاتھ میں ادرک لگی جمہوریت کی بات ہر ایک سمجھ رہا ہے میں جمہوری ہوں اور مجھے جمہوریت آتی حالانکہ کسی کو بھی نہیں آتی جو جمہوریت جسے کہا جاتا ہے جو فلاتون نے کتاب جمہوریت پر لکھی ہے جو ارستو نے اصول دی ہیں انہوں نے کہاں ارستو کو پڑھا ہوگا اور اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں جو کتابیں ہیں انہوں نے تو نام بھی شہد نہ لے پائیں کہ جو بانی ہے سیاسیات کا چانک تو چانک کی کتاب کیسے پڑھیں گے میرے خیال میں تو اردو میں اس کا ترجمہ ہی مشکل ہے سنسکر سے اردو کیسے ترجمہ ہوگا تو سیاست جو تھی وہ پوری دنیا میں پھیلی اور پھر اس کے بعد نوشیرمان عادل نے کتاب لکھوائی باقاعدہ کہ اس کو سیاست اور جمہوریت جو اس کو میں سمجھنا چاہتا ہوں تو انوار سوہیلی کتاب لکھی گئی اور اس کو جانوروں پہ اپلائی کیا گیا کہ جنگل کا بادشاہ شہر ہے اور کیا سیاست یں جنگل کی ہیں اور سیار کی سیاست کیا ہے اور بھیڑیے کی سیاست کیا ہے اور اس میں گدھے کا مقام کیا ہے اس میں خرگوش کا مقام کیا ہے تو وہ کئی ہزار سفے کی کتاب ہے جو بادشاہ رات کو دربار ختم کر کے پوری رات وہ کہانی سنتا تھا اور اسی کتاب کو پڑھ کے لوگ سیاست دا بنتے تھے اور اس کا نام دمنا کلیلہ کتاب کا نام ہے یہ سیاروں کے نام ہیں کرداروں کے نام ہیں فیروز سنج نے اتی بڑی کتاب کو اتی بڑی کیا ہے چھوٹی سی تاکہ پبلک سمجھ سکے کہ یہ کتاب کیا ہے تو دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا تاکہ لوگوں کے سمجھ میں سیاست آئے کہ سیاست کیا ہے پھر سیاست کی چالیں اگر سمجھ نہیں تو لوگ شطرنج کھیلتے ہیں جو کہ ہمارے ہرام ہے تو اسی سے اندازہ ہو گیا کہ یہ سیاست جو دنیا کی ہے یہ ہرام ہے اور اسلام میں یہ والی سیاست تھی نہیں بذریہ سقیفہ داخل ہوئی تو اس کو حرام کرا دیا حضور نے فرما کہ بنی امیہ پر بنی امیہ کی طرف سیاست کو لے کے جا رہے تھے یعنی بیچ کا پل بنا رہے تھے وہ بنی امیہ تک اس سیاست کو پہنچا آکے اور خود مر مر آگئے نام و نشان سب کا مر گیا اور بنی امیہ نے جو کھیل کرنا تھا اسلام کے ساتھ کھیل کیا پھر بنی ابباس آگئے اور بات بڑھتی چلی گئی اور معاملہ بگڑتا چلا گیا اور جون جون علاج کیا بڑھتا گیا اب ظاہر ہے کہ مرض ایسی منزل پر ہے جہاں لا علاج ہے تو اس میں تو خاموشی ہے کہ آپ خاموش رہیں ہاں اپنے لوگوں سے اس طرح بیٹھ کے شہدہ کربل ہمیں چھکے چھکے باتیں کر لیں بلکل اندر ہے امام بڑھا یہاں کسی سے کیا مطلب پورے اتنا بڑا میدان پھر اس میں ایک اور سہین پھر سہین میں یہ امام بڑھا پھر امام بڑھے میں یہ چبوترا پھر یہاں کے لوگ پھر ہم یہ ہماری پرائیویٹ باتیں اس کا کوئی تعلق باہر کے پاکستان سے نہیں ہے اس لئے کہ یہ باتیں کسی یعنی جہاں جہالت کے مقابلے کرائے جا رہے ہیں اور اس میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا جہالت کا مظاہرہ کرے گا آج وہ سب سے بڑا عوارت پائے گا تو علم کے مقابلے نہیں ہو رہے ہیں جہالت کے مقابلے ہو رہے ہیں کہ کون بڑا جاہل ہے وہ سامنے آئے تو ہر ایک جہالت میں آگے نکل جانا چاہتا ہے اور ہر جاہل کو پیچھے چھوڑ کے بتاتا ہے ہم بڑے جاہل ہیں ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے تو وہاں اس جگہ جہاں سینہ تان کر ہر ایک جاہل بنا ہوا ہے اس میں ناصر عباس نے کہیں مجلس میں کہہ دیا کہ پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ میری بیٹی ام ابیہ ہے تو وہاں تو جہالت کے وادل چھائے تھے انہوں نے فوراً مقدمہ کر دیا توہین رسول ہو گئی تو بیچارے پر مقدمہ ہو گیا کچھ بھی نہیں سمجھے آپ یہ ساری تمہیدی اس واقع کے لئے تھی اس واقع ہو کہ پچاس ہزار سنیوں نے لکھا ہے کہ رسول نے فرما کہ میری بیٹی ام ابیہ اپنے باپ کی ماں ہے اور یہ اللہ کے پٹھے یہ نہ سمجھ سکتے اس سے بڑی جہالت ہو سکتی ہے پاکستان یہ کوٹ میں اس کو توہین رسالت کہا جائے تو اس سے بڑی جہالت ہوگی کہ عظمت رسالت کو توہین رسالت کہا جائے تو چودہ سو سال میں سقیفہ کا کارنامہ جہالت کا یہ ہے کہ جہاں جہاں عظمت رسول لکھی ہے اسے توہین رسالت کہا جائے اور جہاں ننگے غسل ہوں اس کو عظمت کہا جائے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ اپنی طرف سے پچیس سان خون جگر علی نے پیا ہے اور عوام کو مخاطب نہیں کیا عوام سے بات نہیں کی عمت سے بات نہیں کی بلکہ کسی باغ میں بیٹھ گئے اور چند لوگ بٹھا کر جس کو کروڑوں سنتے وہ علی چار آدمیوں میں بات کر رہا تھا سلمان ابو ذر میر داد ام مار پانچ ما تو کوئی تھان ہے مجمع لگانے سے کیا فائدہ چار آدمی سمجھ نے والے ہوں تو غنی مت جانو تو مجمع تو لگی جاتا مجمع تو آئی جاتا ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں اس کا نتیجہ سامنے آیا جب خلافت ملی علی کو تو مجمع لگ گیا تو سفین کا مجمع آپ کیا سمجھتے ہیں تین لاکھ کا لشکر تھا کہاں چار آدمی اور کہاں تین لاکھ علی کے خدبے سن رہے تھے تو انہیں تین لاکھ سے تو یہ 73 فرقے نکلے ہیں کہ یہ اثر ہوا کہ 73 حصوں میں بڑھ گئے یعنی میراس میں جہالت تھی گھٹی میں جہالت تھی ماں نے دودھ میں جہالت پلائی تھی اس لئے ذکر ہوتا ہے اگر ہم یہ نہ سمجھائیں نفسیات اپنے چار آدمیوں کو کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ابن زیاد بن کیسے گیا تو بنانے والی ماں ہوتی ہے جب تک آپ اس موضوع کو لے کر نہیں آئیں گے مذاکروں میں تب تک آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ مارنے والے گورنمنٹ کے لوگ تھے ریاض مصیبت ہو رہا تھا گورنمنٹ کے لیے سی آئی ڈی کے لیے سی آئی ڈی والوں نے مارا لیکن جب اس کے گاؤں اس کی لاج گئی تو اس کی مان نے کہا میرا بیٹا تو جہاد کر رہا تھا تو جہاں ریاض بسرہ کی ماں اپنے بیٹے کے ڈاکوں اور چوریوں کو یہی مسئلہ قرآن نے اٹھایا تھا کہ اے نو یہ بیٹا تمہارا اہل نہیں ہے تو الزام نو پہ نہیں آیا تھا ماں کی خطا تھی ماں خراب تھی اور ماں کی مذہمت قرآن نے کی نو کی بیوی کی مذہمت کی لوت کی بیوی کی مذہمت کی کہ یہ خیانت کرتی ہے تمہاری باتیں کافروں تک پہنچاتی ہے تو پتہ یہ چھلا کہ جب اس گود میں بچہ پلا تو وہ پہاڑی پہ چڑھ گیا وہ صفینے کو سمجھائی نہیں تو یہ رسول کی حدیثیں صرف اسی لئے ہیں کہ ماں کو پیچان آجائے نام نہیں ہے نام نہیں ہے صفینہ ہیں اب جن کی ماں نے خطا کیا وہ اس صفینے کی طرف نہیں آئیں گے جیسے نو کا بیٹا نہیں آیا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا تو آپ یاد رکھئے پہاڑ پہ چڑھے لوگ صفینے میں کبھی نہیں آئیں ہمارے دور میں مثلاً دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی عالم صاحب تشریف فرما ہے اور کوئی علمی گفتگو ہو رہی ہے اور کوئی تیسرا ایسا آ گیا کہ جسے عالم صاحب پہچانتے ہیں تو انہوں نے گفتگو کا رکھی بدل دی جو علمی گفتگو ہو رہی تھی وہ رکھی کیوں ایسا آ گیا جو یہ ذرفی ہی نہیں رکھتا کہ جو گفتگو ہو رہی تھی تو اس کے میار کی گفتگو شروع کر دی تو جہاں ایسا ماحول ہو آئمہ نے یہی کہا ہے کہ میرے راز کو راز رکھنا اور جو حدیثیں عام عوام کے لیے تھیں سنا دو بتا دو لوگوں کو عام کر دیا وضو ایسے ہوگا وضو کا طریقہ یہ ہے نماز میں خضو خشو یہ ہے روزے کے عوقات یہ ہیں سہری کا وقت یہ ہے یہ بھی بتا دو یہ ایسے ہے زکاة کے مسئلے یہ ہیں حج کے مسئلے یہ ہیں جو جو سب کو بتا دو لیکن کچھ ایسی بھی حدیثیں تھیں صاحب بسے کہتے تھے بس یہاں رکھنا اچھے تو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بیان ضرور کرے گا رکھے گی تو ہے نہیں تو اسے بھی نہیں منع کیا کہہ میں معلوم ہے کہ تم بیان ضرور کرو گے لیکن میں تمہیں بتا دوں اس کے نتائج کیا ہوں گے اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ اگر تم نے میرے راز کو کھول دیا اور بیان کر دیا تو تم زلیل و رسوہ ہوگے عوام میں یہ عوام تمہیں رسوہ کر کے رہے گی اچھے یہ حدیث میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا روز میری نظر سے گزرتی تھی جب حدیثیں پڑھی تو میں نے یہ حدیث بھی پڑھی میرے راز کو نہ کھولنا رسوہ ہو جاؤ گے میرے راز کو نہ کھولنا رسوہ ہو جاؤ گے اب میرا میٹر ختم ہو گیا وہ والا جو ہلکا پھلکا تھا اب وہی بچہ جو راز والا تھا اب جو میں نے پڑھنا شروع کیا تو جامعہ سکتین میں ایسا رسوہ ہوا ایسا رسوہ آئمہ نے کہا تھا تو سچ ہوا تو آئمہ کے حدیث کی صداقت بھی مجھے پتا چلی کہ بھئی زلیل تو ہونا تھا رسوہ تو ہونا تھا اب رسوائی کی کہانی میں آپ کو کیا سنا ہوں کوئی اپنی رسوائی کی کہانی سناتا ہے لیکن مجھے مزا آتا ہے اپنی رسوائی کی کہانی سنانے میں بھوئی للو شرائع کی امام سادق کی وہ حدیث پڑھ دی میں نے کونسی جو ابھی کل کی پرسوں کی مجلس میں بھی یہاں پڑھی تھی میں نے اور جناب علی دسیوں بار پڑھ چکا قصد مستیب میں نے زلیل ہونے کے بعد بھی پڑھے جا رہا ہوں مزید زلیل ہونے کی تمنا میں اس نے آنکہ امام سادق سے کہا آپ کے شیاء آپ کے شیاء شرابی ہیں شرابی شرابیں پیتے ہیں جوا کھیلتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں زانی ہیں اور یہ ہیں اور چور ہیں اور فلانے ہیں فلانے ہیں آدھے گھنٹے تک وہ سناتا رہا ہے امام سر جھکائے وہ سنتے رہے پھر وہ چھپ ہو گیا اسٹاک ختم ہو گیا جب اس کا اسٹاک ختم ہو گیا تو امام نے کہا کہہ چکا یا ابھی کچھ باقی ہے کہہ سب کہہ دیا سارے اے باقیشیوں کے بیان کر دیا کہہ تو سن تو کر چکا بیان اپنا کام کر لیا اب باہر جا کے اعلان کر اور ایک ایک سے جا کے کہہ دے کہ ان سب باتوں کے باوجود وہ میرے ہیں میں ان کا ہوں اب جہالت کا کمال دیکھئے کہ اس میں جاہل جو ہے وہ یہ پوائنٹ نکالتا ہے کہ ضمیر اختر نے یہ پڑھ دیا سب کرو سب کرو اور بخشے جاؤ گے یہ پوائنٹ اس میں کہا آ رہا ہے دیکھئے کمال بات کو ایسے موڑتے ہیں بھر سارے گناہ کرو ہاں بخش دیے جاؤ گے یہ میں کب کہہ رہا ہوں اور میں کب کہہ رہا ہوں جتنا امام نے کہا ہے اتنی بات کرو غوری نہیں کیا آپ نے شیعوں کا دشمن امام سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب باتیں ان میں ہیں امام تردید نہیں کرنا چاہتے تھے نہیں سمجھا امام یہ کہہ سکتے تھے تو جھوٹا ہے وہ ایسے نہیں ہیں امام یہ کہہ سکتے تھے وہ نمازی ہیں وہ روزے دار ہیں وہ متقی ہیں وہ پرہزگار ہیں وہ زکاتیں دیتے ہیں وہ نمازِ شب پڑھتے ہیں یہ کہہ سکتے تھے امام کہہ سکتے تھے نا کیوں نہیں کہا امام نے امام نے کیوں نہیں کہا پھر وہاں واپس جائیے یہ اکڑ کے کہہ رہا ہے بولے چلا جا رہا ہے کس کے سامنے کائنات کا خطیب عاظم جس کی خطابت معصوم پھر رشتے سنتے آئے تھے اور پیغمبر سنتے آئے ہیں جس کی خطابت پر وحی بنتی اور کطابیں بنتی ہیں ظblock قورت اور حنجیل اس کی خطابت سے بنتی ہیں اس کے سامنے یہ خطابت کر رہا تھا میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا اور ان کو یہ کر دوں گا اور ان کو ادھر لے جاؤں گا سکرہ جائے گا اور ان کے لئے کرو تو اللہ کہتا ہے نہیں تو ایسا نہیں کرتا میرے بندے میرے پیارے بندے تو ان کو بہکا نہیں سکتا تو ان کو بازار میں نہیں لے جا سکتا تو ان سے زینہ نہیں کروا سکتا تو ان سے جھوٹ نہیں بلوا سکتا تو ان سے ریبتیں نہیں کروا سکتا اللہ کہتا ہے تو میرے بندوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا تیرے اختیار میں نہیں ہے اور یہ کہتا جارہا یہ کروں گا اور یوں بہکاؤں گا اور یوں بہکا دوں گا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے کہہ چکا تو میں سب کو جہاں نمو ڈال دوں جو علم کلام نہیں سمجھے گا جو تفسیر نہیں سمجھے گا آیاتِ قرآن ہی نہیں سمجھے گا اس کے سمجھ میں یہ راز نہیں آسکتا اس لئے امام نے منع کیا سب کے سامنے نہ بنا بتانا اور بتایا اور ضلیل ہوئے اور اسوا ہوئے اس لئے کسی کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ یہ راز کیا ہے اب راز سنیے راز میں راز ہوتا ہے امام کیا تو راز میں راز پوچھنے والے شیعہ تھے وہ پریشان ہو گئے انہوں نے کہا مولا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہاں ہو سکتا ہے کہ مولا دلیل کیا کہا آفتاب آفتاب صبح طلوع ہوتا ہے کرنے باہر نکلتی ہیں دن بر کرنے پھیلی رہتی ہیں جب شام ہوتی تو وہ کرنے پھر آفتاب میں واپت جاتی ہیں ہم لوگ آئمہ آفتاب ہیں تم شیعہ ہماری کرنے ہو ہمی سے نکلتے ہو اور ہمی میں آ جاؤ گے واپتاب ہیں اب یہ کیا راز تھا کہ آپ نے تردید کیوں نہیں کی تردید کیوں نہیں کی تردید اس لئے نہیں کی کہ اس کو یہ جتانا چاہ رہے تھے کہ تجھے ولایتِ علی کا مفہوم معلوم ہو جائے اس لئے کہ نماز پہ گلے نہیں کٹیں گے روزے پہ گلہ نہیں کٹے گا قتل ٹارگٹ کیلنگ نماز روزے زکاة پہ نہیں ہو رہی اس لئے ہو رہی ہے کہ تم علی علی کر رہے ہو تو علی علی پہ ہو رہی ہے تو کیا ہم ان کو اب ان کی طویل زندگی کو جہاں پہ کٹ کر دیا گیا ہو اور تم نے مقتصر کر دیا ہو تو ان کو ہم اب یہ پوچھیں گے ان سے کہ کتنی نمازیں پڑھیں اور کتنے روزے رکھیں اس پہ ہم ان کی بخشش کریں گے نہیں وہ اپنا کام کر چکے تم نے اپنا کام کر لیا جس وجہ سے تم نے ان کا گلہ کٹا ہے وہ چیز اولا ہو گئی نماز روزے حج اور زکاة سے اب ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا ان کا معاملہ کل اتنا ہے کہ اللہ پوچھے گا تجھے کیوں مارا گیا وہ کہے گا علی علی بات ہٹ مولد شیوں کو قتل کیا جا رہا ہے کراچی میں بھی کیا جا رہا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کراچی میں بھی جو شیوں کو مارا جا رہا ہے ان کا بھی ذکر کہیں نہیں آ رہا ہے نہ خبروں میں آ رہا ہے نہ ٹیلی ویزن پہ آ رہا ہے اور پنجاب میں تو جو ہو رہا ہے اس کو تو ایسا دبایا ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل اللہ کوٹے والا جو ہے وہ ذرا ہزارہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں سڑک پہ تو وہ ذرا آؤٹ ہو جاتی ہے خبر کہ بھئی ان کے بس پہ ہو گیا دھماکہ لیکن کراچی والوں کی بس پہ دھماکہ ہوتا ہے تو بیٹھک نہیں ہوتی ہے پنجاب والوں کو اتار کے بسوں سے مارتے ہیں کوٹے والے تو کوئی بیٹھک نہیں ہوتی لیکن جب ہزارہ مارے جاتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی تاثیر میں پورے پاکستان میں سب بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے والے اسی دن جس دن بیٹھے ہیں جس دن آ کے بیٹھے ہیں سڑک پہ اسی دن وجہات مارا گیا لیکن کہیں اغبار میں بیان میں کسی آدم کے موں پہ وجہات کا نام نہیں آیا تو اس سے پتہ چلا ہے کہ بیٹھ کے جو ہو رہے ہیں ان کے بھی اوپر باس ہیں آپ کہیں گے کیسے دیکھ لیجئے نا ایران کے خلاب بیٹھ کا ہوا چلے ناغن چورنگی سے جا رہے تھے ایرانی ایمبیسی پولیس نے بٹھا دیا وہاں گروہ مندر پہ یعنی بیٹھ کا ان کے لیے بنا ہوا تھا بھئی یہاں قیام کیجئے آپ لوگ یہاں بیٹھے رہیے دن بھر تو یہ سب بنے ہوئے نقشیں ہیں یہ کہانیاں لکھی ہوئی سٹوریز ہیں اور انہیں حل کرنا چاہیے جو زیادہ ذہین ہو وہی حل کر سکتا ہے لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ کون کرے اور کیوں کرے یہ تک تو ہو نہیں رہا کہ جتنے شیعہ مارے جا رہے ہیں ان کی کوئی لسٹ بن رہی ہو اس لیے کہ بھئی پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جتنے شیعہ مولا علی کے مارے گئے سب کا تاریخ میں نام آتا ہے کہ بھئی حجر بن عدی مارے گئے بھئی رشید حجری مارے گئے بھئی میسم مارے گئے بھئی کمبر مارے گئے بھئی کمیل مارے گئے تو اب جو اس وقت کہ کمیل اور میسم مارے جا رہے ہیں اور جو حجر بن عدی مارے جا رہے ہیں اور رشید حجری ان کی لسٹوں کم از کم بنائیں یا بچ ٹی وی ٹاک ہوتی رہی اب تک کہ تو پچیس سال سے جو شیعہ مارے گئے پچیس سال ہو گئے تو پچیس سال کی کتاب تو آ جاتی تو وہ پیسہ کہاں امام مہدی کے خمس کا جا رہا ہے ایک کتاب نہیں آتا یہ ہماری آپس کی باتیں ہیں یہ باؤنڈری کی باتیں باہر والوں کے لئے نہیں کوئی اس میں حصہ نہ لے یہ ہماری آپس کی باتیں ہیں اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ یہ اغباروں میں چھپے ہوں ٹیلی ویزن پہ آئیں یہ ہماری اپنی باتیں ہیں ہم سب کو نہیں بتانا چاہتے ہیں تو کتاب تو ہو شیعہد سالس نے ایک پوری کتاب مجالس المومنین لگ دی جتنے شہدہ ان کے دور تک ہوئے تھے سب کیلز بنا دی آگرے میں بیٹھ کے پھر وہ خود بھی شہید ہو گئے پھر ان کے بعد والوں نے کتاب بنائی تو وہ اس میں آگئے پھر دیشان حضر جوادی تک جتنے شہدہ آئے تھے انہوں نے سب کے نام جمع کر دی ہے تو اب اس کے بعد جو یہاں شروع ہوا ہے تو یہ کتاب تو بنے تاکہ تاریخ سے تاریخ مل تو جائے تو اس میں جناب پروفیسروں کو مارا جا رہا ہے پنجاب میں تو زیادہ تر پروفیسر مارے جا رہے ہیں ڈاکٹر تو پہلے مار چکے شورا تو ڈاکٹروں ہی سے کی تھی اس کے بعد پھر انجینئرس مارے ڈاکٹروں کے بعد پھر کمیشنروں کو مارنا شروع کیا پنجاب میں جو سربودیبے اور ملتان میں بڑے عوضوں پر تھے کمیشنر وغیرہ تو ان کو مارنا شروع کیا پھر اس کے بعد اب جو ہے پنجاب میں پروفیسروں کو اور یہاں بینکرز کو مار رہے ہیں جو بینکوں میں ہیں بڑے بڑے عوضوں پر ان کو مار رہے ہیں سب مثالیں آپ کے آفتاب ہیں وجہات ہیں لوگ سب بینک کے وہ لڑکے جو اسکوٹوں سے اتار اتار کے بینک کے مارے گئے جب بیچاروں کے بازوں کے تو نامی نہیں آئے اخبار میں خبر بھی نہیں آئی ان کے گھر والے بھی خاموش اس لیے کہ ظاہر ہے کہ خاموشی کہلا بھار کیا ہے انہیں آگے کی زندگی گزارنی ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے اس لیے خاموشی چھائی ہوئی ہے یہ تو خاموشی کا کام تھا کہ اندر اندر کچھ لوگ کر رہے ہوتے اور میٹر جمع کر رہے ہوتے اور کتابی شکل میں کتاب آتی اسے انگلیش میں کر دیتے دنیا کی زبانوں میں اب تو کمپیوٹر میں یوں بٹن لبایا لینگویج بدل گئی تو آپ کمپیوٹر میں کتاب ڈالیے چائنیز میں ہو جائے گی ڈچ میں ہو جائے گی جرمنی میں ہو جائے گی سب میں پرنٹ نکال لیجے اور ہر ایم بیسی کو بھیج دیجے جنیوہ بھیج دیجے سوزر لینڈ بھیج دیجے اور اقوام متحدہ کو رٹ کے راس کو بھئی یہ ہو رہا ہے اتنے اس طرح ظلم ہو رہا ہے مارا جا رہا ہے اب آپ دیکھئے فیصلہ کیجئے کہ بڑے انسانیت کے آپ لوگ بڑے طرف دار ہیں بڑی آوازیں ادھر سے آئیں بھی کہ بڑا غلط ہو رہا ہے یہ ایک فرقے کو مارا جا رہا ہے پاکستان میں دو چار آوازیں دبی دبی امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ کی طرف سے آئیں لیکن وہ آوازیں دبی دبی تھی ان کو ذرا اُبھارنے کی ضرورت تھی تو اب یہ سارے مسئلے آپ کے سامنے ہیں تو یہ تو بے بکوف ہیں پھر میں وہیں سے آتا ہوں کہ جاہل کسی کو مار دینے سے قتل کر دیا تو اس پہ کیا اس کا کیا نقصان ہوا اب وہ مر گیا اب وہ دیکھی نہیں رہا آپ نے جس لئے یہ کام کیا اس کو کیا پتا اب وہ تو چلا گیا اس کی تو مطلب اسی کا جواب دیا تھا شہزادی نے جزید نے کہا دیکھو تمہارے بھائی کے ساتھ ہم نے کیا کیا بلکہ جملہ ہی کہا تھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کیا خدا نے نہیں لوگوں نے کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ وہ تو اپنے قدموں سے چلتے ہوئے اپنی شہادت گاؤں میں خواب گاؤں میں داخل ہو گئے اور بہت شان سے گئے تو شان سے جانے والا تو اپنی خواب گاہ میں پہنچ گیا اور وہ ولایتِ علی کا سفر اس کا آگے جاری ہو گیا وہ تو ایک پکا عقیدہ ہے ہمارا اور اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ قرآن قاقیدہ ہے اللہ نے بھی فرما دیا رسول نے بھی فرما دیا مولا نے بھی فرما دیا اس میں تو ہمیں کہیں سے شکی نہیں ہے اور یہ تو کہیں شاید اور فرقوں کو شک و شبہ ہو اپنے اوپر ہمیں یہ بلکل شک نہیں ہے کہ کہیں سے بھی اتنا بال برابر بھی کہ جہنم سے ہمارا کوئی تعلق ہے اور اس کے ہمارے پر لاکھوں ثبوت ہیں جبکہ دنیا کا کوئی مسلمان اپنے پاس ثبوت نہیں رکھتا لیکن ہمارے پاس ثبوت ہیں دلائل ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہاں کے عذاب کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جہنم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے لئے جہنم بنی ہی نہیں ہمارے لئے بنی ہی نہیں اس لئے کہ حدیث رسول یہی ہے کہ جہنم کو بنایا دشمنان علی کے لئے یہی حدیث ہے تو یہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ نے اس کے سفر کو مادی سفر کو روکا قتل کر کے لیکن علمی سفر آپ اس کا گلہ نہیں کار سکتے اس لئے کہ اب یہ معاملہ شیعوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سقیفہ کا قصہ ہم سنا رہے ہیں یا خیبر میں بھاگنے والوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں یا اہد میں پہاڑی پہ چڑھ کے بکروں کی طرح کودنے والوں کا نام ہم لے رہے ہیں نہیں یہ یہودی بیان کر رہا ہے یہ امریکنوں کو پتا ہے یہ لندن والوں کو پتا ہے تبرہ ہم نہیں کر رہے ہیں اب غیر اقوام کر رہی ہیں تو ہمیں مار کے آپ سمجھیں یہ سب روک جائے گا نہ یہ معاملہ باہر نکل گیا اور انگریز تو بہت پہلے سے جانتا تھا انگریز تو اس وقت سے جانتا تھا جب وہ ہندوستان میں داخل ہوا اور جب جھگڑے ہوئے اور جب یہ شکایت ہوئی کہ صاحب جیل خانے میں شیعہ سنی دونوں لڑ رہے ہیں اور آکے اس نے ریجیڈنس سے کہا کہ بھائی وہ لڑ رہے ہیں آپس میں کہلیں لڑنے کی وجہ کہلیں ایک گروپ دوسرے گروپ کے بزرگوں کو لانت کر رہا ہے تو انہوں نے کہا دوسرے گروپ کو بلاؤ وہ جواب کیوں نہیں دیتا تو ان کو بلائے انہوں نے کہا بھائی وہ آپ کے بزرگوں کو برا کہہ رہے ہیں کہلیں جیہاں کہہ رہے ہیں کہلیں تو آپ ان کے بزرگوں کو کہیے کہلیں وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے تو اس نے دلیل قائم کر لی اس نے کہا جب آپ ان کے بزرگوں کو برا نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ اسی دین پہ آ جائیے آپ والے غلط تھے ان کے والے صحیح ہیں تو دلیل تو سامنے موجود ہے ابھی رہ گئی یہ بات کہ یہ جو خوف پھیلانا ادھر مار دیا ادھر مار دیا اب بم اور ڈیوائس اور فلانے اور فائرنگ اور یہ شیعت جس کا نام شیعت آپ کہتے ہیں ہم جسے دنیا کی سچائی کہتے ہیں اب یہ ٹوٹ ٹوٹ ہو رہا ہے تو ابباجان جو ہیں جو سمیٹے بیٹھے ہیں جسے سعودی عرب کہتے ہیں تو وہ اپنی دولت خٹ صرف اس بات پہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ شیعت نہ پھیلنے پائے اچھا یہ نہیں پتا کہ شیعت کسی چیز سے روکی نہیں جاتی سمندر کا پانی آپ روک سکتے ہیں سیلاب آپ روک سکتے ہیں آسمان کی گرتی ہوئی بجلی کے لیے آپ آلے لگا سکتے ہیں لیکن شیعت کا جو دھارہ ہے اسے روکا نہیں جا سکتا اس لیے کہ دنیا میں کوئی آلہ ایجادی نہیں ہوا اسے روکنے کا اس لیے کہ یہ دھارہ ظلم کا نہیں ہے یہ مظلومیت کا دھارہ ہے یہ یا حسین سے پھیلا ہے اور پھیلتا رہے یہ روکی نہیں سکتا اب آپ لیکھ لیجی نا کہ بھئی مار دیا ابھی مار دیا تو مار دیا قتل ہو گئے ٹھیک ہے وہ اپنے قبر میں چلا گیا گھر والے روپیٹ کے صبر کر لیا قوم نے بھی فاتح پڑھ لیا تقریریں ہو گئیں لیکن ہوئی تو مجلس اور پھر وہی مسئلہ اوبرا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی تھی پھر سقیفہ پہ آ کے بعد ختم ہو گئی کہ بگاڑنے والے تو وہ تھے اور ان کا بیان موجود ہے انہوں نے کہا بھئی کیا کریں یہ تو آفت ناگہانی تھی یہ بیعت جو ہو گئی پتہ ہے کیا بیان دیا کیا سیاسی بیان ہے پڑھئے تو تاریخِ تبری میں مزہ آ جائے گا بیعت کروا دی ہاتھ پکڑا خودی کی ان کا ہو گئی ہو گئی ہو گئی پیچھے ابتہ سا تو کمرہ تھا سب تھو تھے باہر وہ کیا پتہ کیسے ہوئی اور کیا ہوا بھائی ہو گئی ہو گئی کس کی ہوئی کہنا ان کی ہاتھ دکھا دیا انہوں کا یہ ہاں گئی ہو گئی تو پھر ہو گئی تو بعد میں بیان دیا یہ تو ڈراما ہم میں رچایا تھا آفت ناگہانی تھی ہم نے کرا دیا اس کے بعد اگر اس طرح کسی کی ہو تو اسے مار دینا بھائی یہ کام ہم نے کیا ہے تو اب دوسرا نہ کریں اور واقعی اس طرح پھر ہنگامے والی کبھی ہوئی بھی نہیں سب ڈر گئے کہ مار دیا جائے گا اس لئے ہنگامے والی تو کبھی ہوئی نہیں جیسی یہ والی ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ وہ برا کام بھی کریں تو اسے احسن کیا جاتا ہے یہ نمازوں پہ لگا کے کہلیں کیا میں نے اچھی والی بدد پھر اس کا اشتہار نام دے دیا جاتا ہے تو یہ سب باتیں جب ہیں کھل کے سامنے آتی ہیں کچھ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں آنکہ بیٹھ جاتے ہیں کتاب پڑھنے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہاں بھئی گڑ بڑ تو ہے بھئی اس کو روکنے کے لیے یہ خوف پیدا کرائے جا رہا ہے اگر تم شیعہ ہو گئے اگر تم نے اعلان کر دیا چھپ گھر میں بیٹھے رہو اگر تم نے اعلان کر دیا تو وہی ہوگا جیسے وجات کے ساتھ ہوا جیسے ناصر ابباز کے ساتھ ہوا جیسے فلاں کے ساتھ ہوا جیسے شبیل حسن کے ساتھ ہوا چھپ بیٹھے جو کر رہے ہو وہی کرتے رہو یہ ہے سارا مسئلہ اور یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں یہ سب بھی ایک دم آزاد ہو جائیں کہ ہاں بھائی سیئے ٹھیک ہے بلکل ہم بھی غلط تھے وہ اپنی دولت بچانے کے لئے وہاں سے کام ہو رہا ہے تو جب کبھی کسی میں عیب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے عیب کو چھپانے کے جو دوسرے پر تھوکتا ہے تو یہ جو ایران کے خلاف کروایا گیا یہ سعودی عرب کو بچانے کے لئے کیا گیا حالانکہ ایران سمجھدار ملک ہے وہ ایسا ہے مکانہ کام نہیں کر سکتا کہ پچیس ہزار روپیہ دے کے کراچی میں سنیوں کو قتل کر آئے ان کو سنیوں کو قتل کر آکے کیا ملے گا ان کا تو پورا ملک شیعہ ہے وہ کہا ہے کہ وہ تو اجتیاد بین المسلمین کا نعرہ خمینی صاحب نے بہت پہلے لگایا تھا تو وہ تو چاہتے ہیں سنی جیتے رہے ہیں اور سلامت رہے ہیں تو یہ علم لگا کے اور لگایا کس نے آپ دیکھئے آج تک کسی نے ٹی وی پہ یہ نہیں پوچھا کہ ذرا سی عقل استعمال ہو کہ حضور نے یہ فرمایا کہ ایام جاہلیت میں جن کے نام کافرانہ تھے اب وہ نام نہ رکھے جائیں خطاب مر چکے تھے اسلام آنے سے پہلے وہ کافر مرے ہیں ان کا بھی نام لیے تو بہرحال ہمارے لیے ناصر عباس کے لیے تو عید تھی مولا علی کا دیدہ کیا کسی کو احساس کمتے لیے ہو تب آرے یار ہم نے گناہ کی ارے یہ وہ لوگ ہیں جو فقر کے ساتھ حاضر ہوئے چار دماثمین کے کون کہے گا بجاہت تو سب کچھ اپنا لے کے سامنے یہ ذریع ہے یہ مجالیس ہیں یہ ذکر ہے یہ محرم کے عشرے ہیں ناصر عباس اپنی ساری تقدیریں لیے بیٹھا ہوا امام کے سامنے تو ان کے لیے تو عید ہے دربار میں حاضری ہے ہمارے لیے ایک غم ہے زیادہ کہ ہم کربلا کے وسیلے سے چونکہ ہر غم کو دیکھتے ہیں کہ جو حسین کے لیے ہو تو ہم اس کو منسلک کرتے ہیں غم حسین سے تو یہی واقع کربلا ہے کہ یہ ہمتیں جو سید سجاد نے عطا کی اگر ہم اتنی شدت سے شام اور کوفے کا ذکر نہ کریں تو خدا کی قسم ہم میں یہ ہمت پیدا نہیں ہو سکتی کہ ہم ان مسائب میں بھی یعنی ایسا دور کہ جو قرآنہ بنی امیہ اور بنی عباس کا دور آ جائے کہ جہاں زبان کھولنا مشکل ہو جائے وہاں بھی ہم خوش مزاجی سے ذکر اہلِ بیعت کر کے آرام سے عصالِ ثواب کر کے اپنے شہیدوں کے لیے ایک محفل سجا لیتے ہیں اس لئے کہ تائیدِ پنجتن حاصل ہے اور ہے گا یہ کہ ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے کوئی بھی علی والا یا حسین والا زداری والا اس کے سپر اُدھر سے کام ہے ہو سکتا ہے لوگ سمجھیں بھئی ہم کیا کام کر رہے ہیں ہم کونسی کتاب لکھ رہے ہیں ہم کونسی تک نہیں ہر 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 چاہنے والا اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے اپنے حصے کی شما جلا رہا ہے آپ تائید کر رہے ہیں آپ فرش پہ بیٹھ گئے آپ نے ہمت کی کہ آپ بیٹھ گئے یہ فرش پہ بیٹھنا یہی ہے آپ کی ڈیوٹی وہ تین کروڑ جو کربلا آ رہے ہیں ان کی صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ بچے ہلم کے دن تین کروڑ نظر آئیں ان کا کام کیا ہے وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے رو سکتے تھے لیکن وہ گھر سے نکل پڑے یہ کام ہے تمہارے سپور کہ جس دن حسین کی بہن گئی تھی نا اس کی یادگار کائنات کو دکھاؤ کہ وہ اکیلی بہن آئی تھی بھتیجے کو لیے کونسا جلوس لے کر آئی تھی لیکن آج کروڑوں جو ہیں اس کے بھائی کی قبر پہ آئے ہیں یہ پکارنے کہ آج کے دن زینب کبرا آئی تھی صرف آمد بھائی کی قبر پہ آمد اور ایسی عظیم بن جائے اس کو حج سے ملا کے تو دیکھئے کہ وہاں اتنے کروڑوں صرف جمع ہو رہے ہیں ایک بکرا کاٹنے کے لیے یہاں یہاں کروڑوں جمع ہو رہے ہیں صرف یہ یاد منانے کہ آؤ دنیا والوں ہم بتائیں کہ لوٹی ہوئی بہن کیا کہنے بھائی کی لاش پر آئی اور اب کہے گی کیا اس کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے نہیں کچھ کہنے نہیں آئی تھی زینب شکوا کرنے نہیں آئی تھی کہ بھائیہ آپ کے بعد بازگوں میں رستی بن گئی چادر شن گئی سر کے بال کھل گئے بھرے درباروں میں گئی اگر یہ کہتی زینب تو حق با جانب تھی لیکن زینب تو یہ دیکھنے آئی تھی کہ میں بھائی کی یادگار کو قیستے بنا کے جاؤں کہ رہتی دنیا تک یادگار رہ جائے تو اپنے لوٹے ہوئے سامان کو جو لے کر آئی تھی لوٹا ہوا سامان اس میں سے حسین کی مسنت نکالی چادر اور قبر پہ پھیلا دی گویا بتا دیا یہاں تابود بنے گا اور اس پر ایسی ایسی چادریں چڑھیں گی کہ دنیا اس کی قیمت دیکھ کر حیران رہ جائے گی آج تو یہ پھٹی مسنت میں نے ڈال دی اور اس کے بعد شہدہ کے سر قبر حسین پر رکھ کے گویاں بھائی کو خبر دی کہ یہ کٹے سر بہن لے آئی ہے یہ قاسم کا سر یہ علیہ اکبر کا سر اور سروں کو رکھ کر اس کے بعد قبر حسین کے گرساد بار تواب کیا تواب کرتی جاتی تھی اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی جاتی تھی میرا مظلوم بھائی میرا پیاسا بھائی اور اس کے بعد ساتھ قدم پیچھے ہٹی اور پیچھے ہٹ کر ایک بار قبر حسین کو سلام کیا السلام علیکہ یا عباد اللہ اور اس کے بعد ایک ایک بزر کا نام لیا اور پھر مدینہ کا رکھ کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے نواشے کی قبر پہ چادر چڑھا دی ہے ہم زیارت کی بنیاد رکھ کر جا رہے ہیں دنیا کا رکھ دھر مڑ جائے گا اور اس کے بعد جب قبر حسین سے چلنے لگی تو جھک کر ذرا سمٹی اٹھا لی فرزہ نے پوچھا بی بی یہ کیا کریں گی کہا فرزہ یہ تو اب خاک شفا بن گئی صغرا کہے گی توفے میں کیا لائی ہو پھو پی امم تو میں صغرا کو وہ بیمار ہے نا تو میں خاک شفا توفے میں دنگی تقریر تمام ہوئی بنی اشد کی عورتیں کہنے لگیں سب کی قبر بن گئی سب کی قبروں پہ پانی چھڑک گیا سب کام ہو گیا تو روکر کا نہیں ابھی ایک کام باقی ہے میرے ساتھ جلوز بنا کر سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے میرے ساتھ چلو اب زینب کا رکھ رات کی طرف تھا ابھی تک ہائے حسینہ کہہ رہی تھی اب جو چلی تو یہ کہتی چلی واہ عباسا میرے بھائی عباس خوب پردے کے اتمام سے لے کر آئے تھے مدینے سے اٹھ کے تو دیکھو کہ بہن کا سر کیسے کھلا ہے قبر عباس پہ پہنچی تو گر گئی حسین سے نہیں کہا تھا مگر عباس کا عباس پتا ہے بہن کے بازووں میں رشتی ایک سورہ فاتحہ ناصر عباس مرہوم کے لئے پڑھتا ہے سورہ اعظم تین بار سورہ بلو اللہ بار اللہ مرون کو اعلیم میں بلند مرتبی عطا فرما اور ان کے بھائی شاہد ملک اور تمام ورسہ اور بچوں اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور پوری قوم کو ایسے شہدہ کے غم میں صبرتہ فرما بہت محمد الرحل محمد ہمیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاعتہ فرما بربردگار تمام امنین کو حج و ذارہ سے مشرف فرما ملک کی حفاظت فرما ملک میں امن قرار دے اور تمام بسنے والوں کو آپس میں میل و محبت ایسی ڈال دے سب کے بیچ میں کہ یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے اور پوریزی سے یہ ملک بچ جائے اس لئے کہ کسی بھی زمین کی بربادی پوریزی کے بعد ہو جاتی ہے اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بقا ہو جائے اور یہاں پوریزی بند ہو جائے بحق کے امام زمانہ بحق کے محمد اور عالم محمد اللہ عنہ محمد اللہ عنہ ربوزی ڈالیں موسیقی